السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الولیاء کی کتاب لے کر آئے ہوں اور اس کتاب میں میں آج آپ کو با فٹی ون یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطانی رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم بن دعوت ورکی رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقی تعرف آپ کا تعلق مشایخین شام میشے تھا اور آپ ریاضت و کرامت کے مکمل آئینہ دار ہونے کے علاوہ حضرت زنایت کے ہم اسر اور ابن عطا اور عبداللہ بن زلا کے احباب میں سے تھے حالات کسی درویش کی کملی میں آپ کے پیراہن کا ایک ٹکڑا سلہ ہوا تھا چنانچہ جنگل میں جب اس درویش پر شیر حملہ آور ہوا تو قریب پہنچ کر بجائے حملہ کرنے کے اس کے قدموں میں سر جھکا کر خاموشی کے ساتھ لوڑ گیا ارشادات آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے جہاں تک عقل انسانی کے رسائی ممکن ہو مخلوق کے وجود کو ثابت کرنا داخل معرفت ہے فرمایا کہ ظاہری اعتبار سے گو آنکھیں کھلی رہتی ہیں لیکن بشارت مقفود مفقود ہوتی ہے فرمایا کہ خدا دوستی کی علامت اطاعت و قسرت عبادت اور اتباہ سنت ہے فرمایا کہ مخلوق میں کمجور ترینوہ ہے جو ترک مخلوق پر قادر نہ ہو فرمایا کہ مراتب کا مدار صرف ہمت پر ہے اور اگر ہمت کو امور دنیاوی پر صرف کیا جائے تو اس کی کوئی قدر وقت قیمت نہیں لیکن اگر خدا کی رضا زوئی کے کام میں لائے جائے تو مراتب آلہ تک کا انکان ہے فرمایا کہ سوال نہ کرنے والا غازی برزہ رہتا ہے کیونکہ دعا کی قسرت بھی رضا کے منافی ہے اور وعدہ الہی پر خوش رہنے کا نام توقل ہے فرمایا کہ نوشت اے تقدیر سے زیادہ کی طلب سئی لاحاصل ہے کیونکہ مقدرت سے زیادہ کبھی نہیں مل سکتا فرمایا کہ مالدار تو اپنے مال پر قفایت کرتا ہے لیکن فقرہ کے لئے توقل بہت کافی ہے فرمایا کہ فقیر عدب سے اس وقت واقف ہوتا ہے جب حقیقت سے علم کے زانب رضو کرتا ہے فرمایا کہ جب تک خطرے کا حساس رہے قرب الہی کا حصول ممکن نہیں فرمایا کہ خدا کے سوا کسی اور کو سائیب عزاز تصور کرنے والا خود زلیل ہے فرمایا کہ میری پسندیدہ چیزوں میں سے صحبت فقرہ اور حرمت اولیاء ہے موسیقی